اس وقت میں بنزوار علاقے میں ہوں جو کشتوار کا آوٹ سکڑ کا علاقہ ہے چرہار سے یہ نیچے کا علاقہ پڑتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو ایک آئیڈی ملی ہے جو سیمٹ سے بڑا ہوا ایک بیگ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ایکسپلوزیو ملا ہے اور ہم اس وقت سپارڈ پر ہے اور میں بتا دوں کہ 26 آر آر 159 تیریٹوریل آرمی اور جو کشتوار پلیس ہے اس کو آج صبح جو ہے وہ ایک انفارمیشن ملی تھی کی جو بنزوار کا علاقہ ہے جو یہ بنزوار علاقہ ہے یہ چرہار سے نیچے لگتا ہوا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے اس وقت آرمی نے پولیس نے اور ایسو جی جو ہے اور 159 تیریٹوریل آرمی جو ہے انہوں نے اس پورے ایریا کو جو ہے وہ گیرے میں لے کر رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آرمی کی بھی جو ہے وہ گاڑیاں سپارڈ پر موجود ہے اور اس پورے ایریا کو جو ہے وہ سیل کیا ہوا ہے آپ جو علاقہ جو آپ وہاں سے دیکھ رہے ہو جو سامنے آپ کے سکرین پر اس وقت علاقہ ہے اسی ایریا میں جو ہے وہ یہ آئی ڈی جو ہے وہ ملی ہے ایک طرح سے ایکسپلوزو ملا ہے اب یہ آئی ڈی ہے ایکسپلوزو ہے ایک ہی بات ہے اس میں کیونکہ آئی ڈی جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اور ایکسپلوزو کو بعد میں اسمبل کر کے جو ہے وہ آئی ڈی بنایا جاتا ہے تاکہ ملیٹنسی ایکٹیوٹی کو جو ہے وہ جو ہے وہ انجام دیا جائے اور سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ کشتوار میں جو ہے وہ ہوا ہے کیونکہ میں بتا دوں کہ الیکشن ہالی میں ختم ہوئے ہیں اور اب اسمبلی الیکشن کی بھی آگے چل کر تیاریاں ہوں گی اور میں بتا دوں کہ یہ جو بنزوار کا علاقہ ہے یہ نایا نہیں ہے ملیٹنسی کے لیے دوہزار یارہ میں بھی جو ہے یہاں پر دو آتنکی جو لشکر کے ہیں جن میں اگر میری یاداش بلکہ صحیح اس میں ایک کا نام محمد رفی تھا اس کو جو ہے وہ یہاں پر مار گرائے گیا تھا اور وہ ایڑیا جو ہے وہ اس سائل والا ایڑیا تھا جہاں پر جو ہے اس کو مار گرائے گیا تھا یہ دو لشکر کے ملیٹنٹ تھے اس وقت نیچے جو ہے وہ یہاں پر کیونکہ یہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ جب بھی اگر کبھی ملیٹنسی کی جو 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 انسیڈنٹ ہے اگر کشتوار میں کرنا ہوتا ہے تو یہی علاقہ جو ہے وہ ترانسپورٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے اور ملیٹنس پریفر کرتے ہیں کہ اس ابنڈن علاقے میں جو ہے یہاں پر یا ایکسپلوزو یا ویپن جو ہے وہ ڈمپ کیا جائے میں بتا دوں یہ ایڑیا جو ہے یہاں سے جو ہے وہ دولشتی پاور پروجیکٹ بھی جو ہے وہ پاس میں ہی ہے اور ساتھ میں جو دولشتی پاور پروجیکٹ سٹیج سیکنڈ ہے اس کا ڈیم ایڑیا بھی جو ہے اور پروجیکٹ ایڑیا بھی جو ہے وہ یہی سے ہو اور دوسری بات میں بتا دوں کہ جب آپ اس دریہ کو کراس کرتے ہیں کیونکہ آج پانی کام ہے جب آپ اس دریہ کو کراس کر کے اس پاڑی کی طرف جاتے ہیں تو اگر آپ چاہو تو ایک طرف سے پاڑا جا سکتے ہو اگر دوسری طرف سے چاہو تو دچن جا سکتے ہو دچن وہی علاقہ ہے جو ملوہ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ملیٹنسی کا جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک سیف ہیون ہے جہاں پر کشتوار کا موسٹ وانٹیڈ ٹیرریشٹ کمانڈر جھانگیر سروری جو ایک لانگر سروائیونگ ٹیرریشٹ کمانڈر ہے جو بتیس تیتیس سال سے کشتوار میں ایکٹو ہے وہ بھی اسی ایریا میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ریاض احمد جو کی رینہ ہی کا رینے والا ہے اور حالی میں ایک اور جو آتنکی ہے جس کا جس کا نام مدصر جو ہے وہ ہے وہ بھی جو ہے وہ دچن ایریا سے رہتا ہے اور ان تینوں پر جو ہے وہ تیس لاکھ روپے شرمہ کی کلنگ ہوئی تھی اور پریہار بریدرز کی کلنگ ہوئی تھی اسی ایریا سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر کے جو ہے وہ ملیٹنٹ آئے تھے اور میں بتا دوں کی جو گاڑی استعمال ہوئی تھی چندرکان شرمہ کی کلنگ میں وہ گاڑی بھی جو ہے وہ اسی ایریا سے پکڑی گئی تھی یعنی لیپ یا رائٹ کی بات ہم کریں لیکن ایریا جو ہے وہ یہی تھا جب بانزوار علاقہ جو ہے ایک پھر سے جو ہے وہ اب سرکیوں میں جو ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں پر اس وقت جو سیکیورٹی فورسز ہے انہوں نے جو ہے وہ گیرے میں رکھا ہوا اس ایریا کو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو آرمی کے جوان جو ہے وہ وہاں سے میں چاہوں گا کیمروین تھوڑا سا ان کی طرف فوکس کرے آپ دیکھئے آرمی کے جوان جو ہے وہ آ رہے ہیں اس پورے علاقے کو جو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے سیل کیا ہوا ہے دوسری بات میں بتا دوں کی جب یہ انفارمیشن صبح ملی تھی ان کو تب انہوں نے پھر بعد میں جب یہ بیگ جو ہے وہ ملا ان کو جو سسپیکٹ بیگ تھا جس کو چھپا کے رکھا گیا تھا اس کے بعد جو آرمی کا ڈاکس کارڈ ہے اس کو لائے گیا اور جو ڈاگ ہے اس نے کنفرم کیا کی جو یہ بیگ سیمت والا بیگ ہے اس میں جو ہے سیمت نہیں بلکہ ایکسپلوز ہوا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کیا اس میں ہے کس طرح کا ایکسپلوز ہے اور کیونکہ جب اس طرح کے operations کیے جاتے ہیں اکثر جو ہے وہ collateral damage بھی ہوتی ہے یعنی کہ ہماری طرف سے جو security forces ان کو نقصان بھی ہوتا ہے اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ miss handle کریں اس لئے کوششیں جاری ہیں کہ جو یہ ایکسپلوزو والا بیگ ہے اس کو carefully جو ہے وہ handle کیا جائے اور کوششیں ہیں کہ شاید اس کو سپارٹ پر ہی جو ہے وہ ایکسپلوز جو ہے اس کا explosion کیا جائے اس کو جو بولتے ہیں اس کو controlled explosion بولتے ہیں یعنی کی جو ایکسپرٹ ہے ان کی نیگرانی میں جو ہے اس ایکسپلوزو کو جو ہے وہ destroy کیا جائے گا ابھی دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر کیا فیصلہ لیا جائے گا اس میں لیکن میں ابھی یہی بتا دوں کہ جو کشنال police 26RR اور 159 territorial army کے جائنٹ efforts کی وجہ سے جو ہے آج ایک بہت بڑی جو باردات ہے یہاں پر ایک بڑی militancy جو attempt ہے اس کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے اور ابھی دیکھیں گے کہ اس میں police کس طرح کی inquiry کریں گے اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ ایکسپلوزو کہاں سے آیا کس نے لیا کتنا تھا جو باقی details ہیں ہمیں انتظار رہے گا کہ ظاہر سی طور پر باتیں اس میں army اور police جو ہے وہ press statement بھی issue کریں گے اس وقت ہم grounds part پر جو ہے وہ موجود ہے جو بھی اس کے بارے میں update جو ہے وہ ملے گا ہم آگے آپ کو دیتے رہیں گے لیکن ابھی تک یہی بڑی خبر ہے کہ کشتوار کا جو آؤٹسکرڈ کا بونزوار کا area ہے جو چرہڑ کے نیچے پڑتا علاقہ ہے وہاں سے جو ہے وہ ایک سیمڈ کے بیگ میں ملا ہے جس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ handle کرنے کی جو ہے وہ ابھی پرکریہ چار رہی ہے جو بھی اس میں آگے چل کر update ہوگا وہاں ہم آپ کو دیں گے آپ سب کا سننے کے لئے اور دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ